اسلام علیکم اس وقت کی بڑی خبر اور بڑی خبر آپ کے سامنے پیش ہے پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دے دی گئی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دے دی گئی ہے پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے ہیں جس فیصلے کا انتظار تھا سب کو وہ فیصلہ آ گیا ہے اور ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور اب پروی زلائی کی دخواستی منظور کر لی گئی ہے اس طرح سے وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اب نہیں رہے ہیں حمدہ شہباز اس وقت وزیراعلا پنجاب نہیں رہے اس وقت ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بڑی خبر جو کہ آج پہلے شام ساڑھے سات بجے آنی تھی اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا اور اب یہ خبر آ چکی ہے یہ خبر یہ فیصلہ آ چکا ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دی گئی ہے اور حمدہ شہباز وزیراعلا پنجاب نہیں رہے جبکہ پروی زلائی کی درخواست منظور کر لی گئی مزید تفصیلات اپنے نمائندے یاسر نظر سے جانیں گے جی یاسر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی یاسر بڑا فیصلہ آ گیا ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دے دی گئی ہے حمدہ شہباز وزیراعلا پنجاب نہیں رہے ہیں اب بتائیے گا اس وقت وہاں پر کیا محول دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر کارکران بھی بڑی تعداد میں جمع ہے اس وقت آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائند جیسے بھی رابطہ جیسی بہار ہوگا ان کی طرف بھی چلیں گے فیلال آپ کو بتائیں کہ پرویج جلائی کی درخواست منظور کر لی گئی اور اس طرح جیپٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دے دی گئی ہمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے چودری پرویج جلائی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے ہمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے آج کا بڑا فیصلہ کل سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت ٹینسٹ ماحول تھا اس درخواست کو لے کر اور حکومت کا مواقع تھا کہ اس حوالے سے فل کوٹ فیصلہ کرے فل کوٹ ان کو سنے لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ یہی تین اکنی بینچ ہے وہ یہ درخواست کو سنے گا اور اس سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا لیکن پہلے پونے چھ بجے اس فیصلے کو انہوں نے آناؤنسمنٹ کرنی تھی جو کہ بڑھ کے ساڑھے سات بجے ہوا اور پھر اس کے بعد ساڑھے آٹھ کا وقت تھا لیکن اب تقریباً نو بجے کے قریب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بارہ راست لیے شلتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں کون کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں چمہوریت کی فتح ہوئی ہے پاکستان کی فتح ہوئی ہے چودری پرویز علائی صاحب کو جنہوں نے ایک سو چیاسی ووٹ لیے تھے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ڈکلیر کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کی چیف منسری کا عوض کالدم قرار دے دیا ہے آج گورنر پنجاب کو حکم دیا گیا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے رات سے پہلے نئے چیف منسٹر چودری پرویز علائی کا حلف لیا جائے اور انشاءاللہ ایک جمہوری حکومت کا پنجاب میں آغاز ہوا ہے میں پوری قوم کو مبارک دیتا ہوں پاکستان مسلم لیگ قائل عظم کو مبارک دیتا ہوں اور سب سے بڑھ کر امران قائم کو مبارک دیتا ہوں جن کی جدو جہد کی بیٹی آئی پی ٹی آئی کارپوران کو ایک میسیج ہے کہ سب ملکے ایک بار درو شریف پڑھیں اور اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں شوخانی ہونا ہر جی تلہ کے آف میں ہوتی ہے اللہ نے کہا میں ہوتی ہے ابھی اور بھی امتحان آنے ہیں مطاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی امران کو مبارک ہو ان کی میند ان کی قابش اور امران خان صاحب نے جس طرح تو بادہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کریں گے اور اس قوم نے بھی کبھی امران خان کو مایوس نہیں کیا ہر ہر بار انہوں نے استعمال کیا امران خان کو شکست دینے کا امران خان صاحب سرخرو ہوئے اور عوام نے بورڈ کے ذریعے ان کو سرخرو کیا اور انشاءاللہ 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 ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات اس کا اعلان پوری کیا جائے ملک میں ملک میں صاف و شفاف انتخابات یہ تمام مسائل کا حل ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظوروات امران خان صاحب دو تہہی اقسلیت سے زیادہ لے کر واپس اسمبلی میں آئیں گے انشاءاللہ امران خان صاحب آئین کے ساتھ سمار کیا ملک میں صاحب ملک میں صاحب